اسلام علیکم گائز میں فضل عارون فرم فضل ٹٹس فر یو آج ہم بات کریں گے کرپٹو میں سٹیکنگ کیسے کریں اور سٹیکنگ ہمارے پاس ایکچوال میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہم یہ بھی ڈسکس کر دیں جائیں گے کہ سٹیکنگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہمارے پاس کیا رسک ہوتی ہیں چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اوکے گائز اس ویڈیو میں میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ کرپٹو سٹیکنگ کیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے سٹیکنگ ہم کرپٹو میں کرتے کیسے ہیں اور اس کے جو ایڈوانٹیجز ہیں اور ڈسیڈوانٹیجز وہ بھی ہم یہاں پر پڑھیں گے اور کچھ فیکٹر بھی ہم پڑھیں گے کہ رسک ہمارے پاس یہاں پر کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں سے لوں گا کہ سٹیکنگ ہم کیوں کرنے والے ہیں اس کی مین وجہ کیا ہے اگر ہم مارکٹ کو دیکھیں تو تقریباً دو مہینوں سے ہمارا جو کرپٹو مارکٹ ہے وہ کریش ہو گئے کریش مطلب یہ کہ جو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ کریکشن ہو رہی ہے یعنی ہم بی ٹی سی کو اگر چک کر لیں تو لوگ ہمیں یہی کہتے تھے کہ یہ کریکشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے کریکشن مطلب یہ کہ یہ کریش نہیں ہو یہ کریکشن ہو رہا ہے واپس اب جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی تو نہ ہم اسے کریکشن کہیں گے نہ کریش کہیں گے ٹھیک ہے مارکٹ ہمارے پاس بس ایسا کہیں گے برباد ہو گئے بس زیادہ تر جنہوں نے انویسمنٹ کی تھی بہت ہائی ریٹس میں انویسمنٹ کی تھی اور ابھی کرپٹو ہمارے پاس ڈاؤن ہو گیا ٹھیک ہے یہ اگر ہم دیکھ لیں تو یہ ون پوائنٹ فائیو تری ٹریلین یہاں پر انویسمنٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے مارکٹ گیپ ہے ہماری ڈالرز کی حساب سے تو یہ مجھے جتنا یاد ہے جب ہمارے پاس بی ٹی سی سکسٹی کے تھا تو یہ ٹو پوائنٹ سمتنگ فائلین تھا ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سٹیکنگ لوگ کیوں کرتے ہیں یہ مارکٹ ہمارے پاس کریش ہوئے کچھ لوگ ہوں گے کسی نے ہمارے پاس بی ٹی سی میں انویسمنٹ کی ہو گئی تھیریم میں کیا ہو گا بین بے میں کیا ہو گا ٹھیک ہے اور پلکا ڈارٹ میں کیا ہو گئی انویسمنٹ یا مثال کے طور پر ایل ٹی سی میں کیا ہو ٹھیک ہے اور میں نے خود کچھ انویسمنٹ رون میں کی ہے اور ایک ون کوئن ہے اس میں میں نے انویسمنٹ کی ہے کے ایک میں میں نے انویسمنٹ کی ہے ٹھیک ہے تو کچھ لوگوں نے پتہ نہیں کس کس پروجیکٹ میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو مارکٹ جب ڈاؤن ہوئے تو ہم تو اسے پینک سیلر نہیں بن سکتے نہ ہم اسے سیل کر سکتے ہیں اس ٹائم تو اس ٹائم ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے سٹیکنگ کی یعنی اگر میں ایک اگزمپل آپ کو دوں میرے پاس ایک کوئن ہے کون سا کوئن اچھا میرے پاس تھے ٹی آر ایکس میں نے ٹی آر ایکس بائی کیے تھے کس والے ریٹ پہ میں اگر آپ کو دکھاؤں ٹی آر ایکس میں نے ٹی آر ایکس بائی کیے تھے زیرو پوائنٹ ون دو سنٹ میں میں نے بائی کیے تھے ابھی ہمارے پاس زیرو پوائنٹ زیرو سیون ہے تو میں تو پینک سیلر نہیں بنوں گا میں تو اسے سیل نہیں کرنا چاہوں گا تو میں کیا کروں گا میں یہاں پر اسے سٹیکنگ میں لگا کے کچھ نہ کچھ ارننگ کروں گا میرے پاس کچھ نہ کچھ ٹی آر ایکس ارن ہوتے جائیں گے یہاں پر ایک بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ یہ پرسنٹیج جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس چینج ہوتا رہتا ہے یعنی یہ جو ہمارے پاس پرسنٹیج ہے یہ ہمارے پاس چینج ہوتا رہتا ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاس سپیکس ہے آپ پندرہ دن کے لیے بھی لاک سٹیک کر سکتے ہو لاک سٹیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو کوئنز ہیں وہ لاک سٹیک ہو جائیں گے پندرہ دن کے لیے اگر اسے آپ ریڈیم کرو گے مطلب نکلوا ہو گے تو ایک دن میں یہ نکل جائیں گے اور آپ کے کوئنز آپ کو واپس ہو جائیں گے مگر یہ لاک سٹیک ہوتا ہے اچھا تو یہ اگزمپل تو میں نے آپ کو دی دیا کہ کچھ لوگ کوئنز لے لیتے ہیں اور مجبوراً سٹیکنگ کرتے ہیں اور دوسرا سٹیکنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ انویسمنٹ کر کے اسے سٹیک کر لیتے ہیں یعنی میں اگر آپ کو ایک اگزمپل دوں پینکیک سویک میں ہم کچھ سٹیکنگ کرتے ہیں اور اس سے بہت اچھا خاصا بینفیٹ ہوتا ہے میرا ایک دوست ہے اس نے تقریباً تقریباً دو ہزار آٹھ سو ڈالر لگائے ہوئی اگر ہم اسے پی کے آر کے حساب میں چیک کریں تو یہ چار لاکھ پچاس آر بن جاتے ہیں اور اس کو چھ دن میں تین اشاریہ پانچ چھ دن میں ہاں چھ دن میں اس کو تین اشاریہ پانچ کیک ملے ہیں سٹیکنگ کے بدلے اگر ہم اسے ملٹیپلائے کریں ون سکسٹی کے ساتھ تو اس کو کتنے سوریا پر میں نے غلطی کی اس کو تین اشاریہ پانچ ملے ہیں نا ٹھیک ہے اس کو پانچ تین اشاریہ پانچ چھ دن میں ملے ہیں اگر میں اسے ملٹیپلائے کروں اس کرنٹ ریٹ پہ ٹھیک ہے اس کرنٹ ریٹ میں ملٹیپلائے کروں تو میرے پاس ففٹی نائن ڈالرز بن گئے اگر میں اسے پی کے آر کے حساب پہ ون سکسٹی کے حساب پہ کلکولیٹ کروں تو میرے پاس نو ہزار پانچ سو بیس روپے بند رہے ہیں چھ دن کے ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سٹیکنگ میں بہت اچھی خاصی ارننگ ہو جاتی اگر ہم اسے کمپیر کریں مائننگ ورسس سٹیکنگ ٹھیک ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سٹیکنگ کر لیتے ہیں کچھ مائننگ کرتے ہیں مگر مائننگ میں میں آپ کو یہی کہوں گا کہ مائننگ میں آپ کو بہت چیزیں بائے کرنی ہوتے ہیں آپ کے پاس سی پی او ہونا چاہیے اس میں ڈیفرنٹ گراپک کارڈ ہونے چاہیے ایک گراپک کارڈ میں کام نہیں چلتا اس کو پاور سپلائی دینی ہوتی ہے بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے بہتر ہمیں سٹیکنگ لگتا ہے سٹیکنگ میں ہم اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سٹیکنگ تھا اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا دیکھو ہمارے پاس ڈیفرنٹ پلٹ فارم ہے اگر آپ بنی میں سٹیکنگ کرو گے تو آپ کے پاس بنی کوئن ہونے چاہیے اس پہ بھی آپ سٹیکنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ پینک ایک سویپ میں سٹیکنگ کر سکتے ہیں جس کا میں نے آپ کو ابھی ذکر کیا تو میرے دوست نے اس میں سٹیکنگ کیا میں اس کو ریکویسٹ کروں گا اور میں ان سے ایک آنٹ لوں گا کہ اس پہ میں ایک ویڈیو بنا لوں ریکویسٹ کر کے نہ مشکل ہے کہ وہ مجھے ایک آنٹ دے مگر میں کوشش کروں گا میں اس سے ایک آنٹ لے لوں اس پہ میں آپ کو ایک ویڈیو بنا دوں کہ آپ کو پتا چلے کہ سٹیکنگ کے کتنا فائدہ ہوتے ٹھیک ہے تو آپ پینک ایک سویپ میں بھی انویسمنٹ کر سکتے اس کی بھی میں ویڈیو بناوں گا جول سویپ میں بھی آپ سٹیکنگ کر سکتے اگر میں اس کی سٹیکنگ لسٹ چیک کروں تو یہاں پر ہمیں بتایا جائے کہ آپ جول بین بی کو پیر بنا کے سٹیکنگ کریں آپ کو ملے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ڈیفرنس سٹیکنگ ہے آپ پینانس میں بھی کر سکتے اگر آپ کہتے ہو کہ میں اپنے فنڈز کو ٹرسٹ والیٹ اور ان چیزوں میں ٹرانسپر نہیں کر سکتے میں یہاں پر ہی سٹیکنگ کر سکتے ابھی ہم بات کریں گے کہ سٹیکنگ میں ایڈوانٹیجز تو چلو ہم نے بتایا دیا کہ ہم نے ایک کوئن میں فار ایکزمپل میں نے یہاں پر سٹیکنگ کر لی تو میرے پاس کیک کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے تو مجھے اس میں پروفٹ ہو رہا ہے ساتھ میں مجھے اس کا کچھ ارننگ ہو رہی ہے کیک کی کیک میں نے سٹیک کی ہے مجھے کی ارننگ واپس مل رہی ہے ٹھیک ہے مگر یہاں پر ڈیس اڈوانٹیجز ہمارے پاس کیا ہے ڈیس اڈوانٹیجز یہ ہے فرسٹ ڈیس اڈوانٹیج ہمارے پاس یہ ہو سکتے کہ سٹیکنگ رسک ہمارے پاس کیا ہے جس پروجیکٹ میں آپ نے انویسمنٹ کی ہے وہ خدا نہ کرے وہ پروجیکٹ سکیم کر لے تو آپ کا فنڈ تو گیا ٹھیک ہے یہاں پر ہم کرپٹو میں کسی کو اگریمنٹ اگریمنٹ نہیں کرا سکتے نہ کسی کسی ساتھ سٹارم لکھ سکتے نہ کسی کو ہم یہ گرنٹی دے سکتے ہیں نہ یہاں پر کوئی گرنٹیڈ ہے کہ آپ کو بتا جائے کہ آپ کا جو فنڈز ہے وہ سیف ہے ٹھیک ہے تو آپ پر سکیم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا دوسرا رسک ہمارے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے سسٹم ہیک ہو جائے آپ کے جو کوئنز ہیں وہ ہیک ہو جائے آپ کا پاسورٹ کسی کو پتا چل جائے یا آپ کے جو ریکووری فریزز ہیں وہ کسی کو پتا چل جائے یا آپ کا جو بائنانس ہے وہ کسی کے ہاتھ میں چلا جائیں تو ہیکنگ تو ہو گئی ٹھیک ہے لاؤس ہمارے پاس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کوئن کو آپ نے بائی کیا ہوئے فار اگزمپل میں نے اگر کیک کو بائی کیا ہوئے اور اس کا ریٹ ہمارے پاس ون ڈالر پہ آ جائے اور میں نے اس کو سترہ ڈالر ملیا تو یہ تو میرا یہ لاؤس ہے نا میں تو اس کا ویٹ کروں گا کہ یہ اب ہوگا تو تب میں اسے سیل آؤٹ کروں گا اور دوسری بات یہ کہ یہ پرسنٹیج ہمارے پاس اپ اور ڈاؤن ہوتا رہتا ہے میں اس پرسنٹیج کے مطابق میں انویسمنٹ کر لوں میں حساب لگا ہوں یار میرا تو اچھا خاصہ پروفٹ ہو رہا ہے اور کل کو یہ پرسنٹیج سکسٹی پرسنٹ آ جائے تو یہاں پر پرسنٹیج ویری کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے اچھا دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ان کیس اگر آپ یہاں پر سٹیکنگ کرتے ہو فار اگزمپل آپ نے یہاں پر ایک کوئن لے دیا یہاں پر میں ایسا کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ پرسنٹیج ہمیں بائنانس میں سٹیکنگ میں کس میں مل رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ میں چیک کروں اچھا ای زیڈ میں مجھے زیادہ پرسنٹیج مل رہا ہے اگر میں نے ای زیڈ کو بائے کر لیا اور میں اس پرسنٹیج کے مطابق میں کلکولیٹ کروں مگر کلکولیٹر اپنے کرنسی کے مطابق کروں یعنی میں کہوں کہ یار میں نے ایک لاکھ کے ای زیڈ لیے ہوئے ہیں اس پر مجھے فورٹی سیون پرسنٹ اتنا اتنا پروفیٹ مل رہا ہے میں پاکستانی روپیز میں کنورٹ کروں تو یہ میرا مس گائیڈ ہے یا میں غلطی کر رہا ہوں ٹھیک ہے مجھے کسی نے مس گائیڈ کیا ہوگا یا میں خود ایک سائنٹس بن کے غلطی کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ جو ٹوکنز آپ کو ملے ہیں اس ٹوکن کے مطابق آپ ٹوکن کے ریٹ کے مطابق جب آپ اسے وڈرا کرو گے یا کیشنگ کرو گے اس ٹائم آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کتنے پروفیٹ میں اور کتنا میں لاس میں ہوں تو اپنے کرنسی کو کبھی بھی یوز نہ کریں اور اس کے ساتھ کہ میں نے اتنا کوئن لے اتنے روپی پہ یا اتنے آئین آر پہ انڈین روپیز پہ اور مجھے اتنا پروفیٹ ہوگا دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کرپٹو بہت والاٹائل ہے اوکے والاٹائل کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے یہاں پر انویسمنٹ کی تھی تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ بی ٹی سی ہمارے پاس ہنڈرٹ کے میں بھی جا سکتا ہے اور یہ سکسٹی کے میں تھا اس ٹائم تو یہ ہمارے پاس ڈاؤن آگیا ہے نا تو ہم تو اس غرص پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ کوئنز ہمارے پاس اب جائیں گے مگر یہ تو بدخسمتی سے نیچے آگئے تو میں یہ کہوں گا کرپٹو ہمارے پاس بہت والاٹائل ہے آپ یہاں پر جو بھی انویسمنٹ کریں تو میں آپ کو یہ ریکممنٹ کروں گا اور میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو فورس کروں گا کہ کسی سے آپ پیسے نہ لیں کرس پہ پیسے نہ لیں لون پہ پیسے نہ لیں کہ میں کرپٹو میں لگاؤں گا اور مجھے اچھی خاصی ارننگ ہوگی یعنی میں یہ کہوں گا کوئی بندہ دو لاکھ روپی یا دو لاکھ آئین آر کسی سے بائے کر لے لون لے لے اور وہ پلکا ڈاٹ میں انویسمنٹ کر لے اس کا یہ ارادہ ہو کہ یہ پلکا ڈاٹ ہمارے پاس سو ڈالر میں جائے گا تو پریشر ہوگا تو میں تو آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ جتنے آپ ایفرٹ کر سکتے جتنے آپ کے پاس ایکسٹرا منی ہے جس کا جانے کا آپ کو غم نہ ہو تو وہی پیسے آپ کرپٹو میں انویسمنٹ کریں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو سمجھایا کہ سٹیکنگ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اور نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ مائنن ورسز سٹیکنگ کہ ان دونوں میں کون سے میں زیادہ بینیفٹ ہے کون سے میں زیادہ لاؤس ہے اور کون سا ہمیں کرنا چاہیے سیفرے کے تو اجازت دیجئے اللہ حافظ